ماتم ہم کریں دوسروں کے سینے زخمیوں زنجیر ہم لگائیں دوسروں کے دلوں میں تاغائیں تلواریں اور غمیں ہم استعمال کریں غم حسین اور دوسرے سمجھیں کہ زخم وہ کھا رہے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ زخم پرانے ہیں یہ بدر کے زخم ہے خیبر کے زخم ہے زخم پرانے ہیں مگر ہر محرم میں ہرے ہو جاتے ہیں جب محرم آیا ہرے ہو گئے تو کیا اس کا علاج یہ ہے کہ کتابیں چھاپی جائیں اس کا علاج تو یہ تھا کہ جس قدر ہو سکے نظرانداز کیا جاتا خاموشی اختیار کی جاتی چھپ ہو جاتے گفتگو ہی نہ ہو سکے مگر بجاہ اس کے انتہائی دلازار طریقے پر مزامین لکھے جاتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں لٹریچر چھاپا جاتا ہے شایع کیا ہے میں گوشتا ہوں کہ میری آواز جہاں پہنچنا چاہتی ہے پہنچ رہی ہے اور کل یا کتابیں پہنچ جائیں گی آئیوان ہائے حکومت تک اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے جواب ملنا چاہیے اور دو دن تک کتابیں پر ہیں اور اس جملے کے ساتھ کہ جس مسئلے پہ اس نے اعتراض کیا ہے اسی مسئلے پہ اقبال نے ایک ایک شیخ لکھا ہے اگر اس نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ ہوتے کیوں ہیں تو اقبال نے کہا وَسْ غَمِ عَقِبَسْ رَحِي وَسْ عَنْدِي شَئِ عَقِبَسْ رَحِيدًا جن سے غمِ آلے تو خریدم اب مجھے عقبت کا ڈر نہیں آئے میں نے آلِ محمد کا غم لے لیا زبِ عظیم پہ اعتراض کیا تو اقبال نے زبِ عظیم پہ لکھا بِنَاِ الٰہِ الٰہِ پہ اعتراض کیا تو اقبال نے بِنَاِ الٰہِ الٰہِ پہ لکھا اس کے معنی یہ ہے کہ جس جس منزل پہ اس نے اعتراض کیا اس نے ہم پہ اعتراض نہیں کیا اپنے مفق کریم پہ اعتراض کیا حقیمِ عمت پہ اعتراض کیا اور وہ جانے اور ان کے چاپنے والے جانے وہ جواب دے یا نہ دیں میری حق یہ ایک کوشش تھی توجہ دلانے کی کیا اس کتاب کے لکھنے سے محرم بند کر دوں خلوط نہ نکلے خلوط نہ نکلے علم نہ نکلے اب کل سے پٹیل پاک کی تخریز نہ ہو کیا سمجھا جا رہا ہے کوئی نئی کوشش ہے صدیاں گزر گئیں صدیاں گزر گئیں بس کوشش یہ ہی جاری ہے کہ یہ مسائب تسکیل میں نہ ہے اس لیے کہ فقط اس میں کاری تسکیل میں امید با قابل امید با قابل کیا آپ جاں انبارہ